ویلکم ٹو این ایدھر ولوگ گائز یور واشنگ رومنگ ویڈ سید سو گائز آج رومنگ کرتے کرتے ہم ہولی فیملی پہنچے ہیں آپ کو ہولی فیملی میں کیا ہو رہا ہے آج کل وہ دکھاتے ہیں سو گائز ہولی فیملی میں اس ٹائم پہ فل ٹائم کنسٹرکشن جو ہے وہ اپنے پیک پہ ہے ہر جگہ پہ جو ہے نا رینوویشن کا کام ہو رہا ہے اور کافی حد تک ماشاءاللہ کمپلیٹ ہویا اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت ڈیسنٹ وی میں نظر آتی ہیں کیونکہ دیکھیں جب کوئی ویل فیر کے لیے کام کرتے ہیں تو ہماری بیسیکلی ڈیمانڈ بھی تو یہی ہے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے لوگ ویل فیر کے لیے کام نہیں کرتے ہیں پیسہ ویل فیر کے لیے یوٹیلائز نہیں ہوتا ہے جو ہم ٹیکسس پہ کرتے ہیں وہ یوز نہیں ہو رہے ہوتے ہیں سو گائز اگر سرویسز کی بات کی جائے تو ہولی فیملی ہسپیٹل میں وائیڈ رینج آف میڈیکل سرویسز جو ہیں جیسا کہ ایمرجنسی کیر ہے جنرل میڈیسنز ہیں سرجریز ہیں کائناکالوجی اور بے شمار جیسے کائیڈو کائیڈالوجی ہے اور بہت ساری سرویسز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں اگر ہم فیسیلیٹیز کی بات کریں تو یہ ہسپیٹل ایکوپٹ ہے وید موڈرن میڈیکل ایکوپمنٹ اور فیسیلیٹیز تاکہ پروائیڈ کر سکے ہیلتھ کیئر سرویسز پیشنٹس کو بہترین طریقے سے اسی طرح یہاں پہ آپریشن تھیٹرز ہیں انٹینسیف کیر یونٹس ہیں اور لیبورٹریز ہیں تو اس طرح کی بے شمار ڈپارٹمنٹس ہیں تو اگر ہم بات کریں افورڈیویٹی کی تو کیونکہ یہ گورمنٹ ٹرن کری ہے اس ہسپیٹل کو تو ان کا ایم ہی یہ ہے کہ پروائیڈ کر سکیں افورڈیبل ہیلتھ کیر سرویسز تاکہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ ہسپیٹل کی ہیلتھ کیے وہ یہاں پہ آکے اپنا علاج کرا سکیں اس ہسپیٹل میں ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ٹریننگ اور ایڈوکیشن بھی پروائیڈ کی جاتی ہے یہاں پہ ہسپیٹل ہے جو کہ افیلیٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ایڈوکیشن بلکہ یہاں پہ ریسرچ اور انویشن پہ بھی بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہسپیٹل ایک اور آل نہ صرف ٹریٹمنٹ لوگوں کو پروائیڈ کر رہا ہے بلکہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کو ایڈوکیشن اور ٹریننگ بھی دے رہے ہیں اور لاسٹ میں اگر ہم بات کریں اس ہسپیٹل کی ہسٹری کی اور تھوڑا سا لوکیشن کا تو لوکیشن کی اگر بات کی جائے تو بیسکلی یہ آپ یہ سمجھ لو کہ راول پنڈی کے ہارٹ پہ یہ ہسپیٹل جو ہے فال کرتا ہے یعنی کہ یہ ایک ایسی لوکیشن پہ ہے جو بہت ہی فیزبل ہے لوگوں کو اپروچ کرنے کے لیے اور اگر ہسٹری کی بات کی جائے تو یہ آپ سمجھ لو کہ انگریزوں کے زمانے کا یہ ہسپیٹل ہے یعنی کہ جب انگریز یہاں پر ہوتے تھے تب سے یہ ہسپیٹل جو ہے اپنی سارویسز پروائیڈ کر رہا ہے اور اب آکے رینوویشن ہوئی ہے کافی سالوں کے بعد جو کہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے ہمارے گورنمنٹ کے ادارے اور ہمارے وہ لوگ جن کے پاس اتھارٹیز ہیں وہ اسی طرح سے اتھارٹیز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے لوگوں کے ویل فیر کے لیے اچھے کام ہیں موسیقی